موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 5 سٹار میڈیا سپورٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمر ابباز آج ہمارے پاس تین پاپکس ہیں سپورٹس کی نیوز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے باکسنگ کی پروفیشنل باکسنگ کا پاک بھارت تاکرا پاکستان کے عثمان وزیر نے ایک منٹ پانچ سیکنڈ میں ہی جیت لیا تھائی لینڈ میں بھارتی باکسر تھیلک سہوام پاکستان کے عثمان وزیر کے دو مکے بھی برداشت نہ کر سکے اور رنگ میں گر گئے جس کے بعد ٹیکنیکل بنیاد پر انہیں فاتح قرار دے دیا گیا پاکستان جو کہ باکسنگ میں ویسے ہی چیمپینل رہ چکا ہے پہلے راؤن کے شروع ہونے کے چند ہی سیکنڈ بار عثمان کا زوردار مکہ بھارتی باکسر سہ نہ سکے اور رنگ میں بیٹھ گئے جس کے بعد ان کی ساز بہال ہی نہ ہو سکی عثمان نے ایک اور مکہ جڑ دیا جس پر بھارتی باکسر سمحل نہ پائے اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریفری نے عثمان وزیر کو ٹیکنیکل بنیاد پر فاتح قرار دے دیا عثمان وزیر کی یہ مسلسل چودھویں کامیابی ہے بھارتی باکسر کو شکست دینے کے بعد عثمان وزیر نے پاکستان اور انڈیا کے وزراء آزم کو امن کا پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ روابط قائم کرنے کے لیے دونوں وزراء آزم کو اپنے طرف سے کوشش کرنی ہوں گے یہ میچ جیو سوپر پر بھرائے راز دکھایا گیا یہاں ہم باکسنگ کی بات کر رہے تھے اور اب بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی کرکٹ کی دنیا کے بہترین آل راؤنڈر موجودہ دور کے خاص طور پر مجھے تو بہت پسند ہیں شکیب الحسن جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے جو کہ کچھ دن سے کافی تنازیات کا شکار رہے انہوں نے ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں بھارت کے خلاف دوسرے ٹیس میچ سے قبل کانپور میں پریس کانفرنس میں شکیب الحسن نے انٹرنیشن کرکٹ کے دو فارمیٹ سے ریٹائیمنٹ لینے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر بنگلہ دیش کا کرکٹ بورٹ انہیں الویدائی ٹیس میچ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا تو بھارت کے خلاف ٹیس میچ میرے کیریئر کا آخری ٹیس میچ ہوگا شکیب الحسن نے کہا کہ میں نے میرپور میں اپنا آخری ٹیس میچ کھیلنے کی خواہش کا اظہار بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ سے کیا ہے انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا ہے لیکن اگر پھر بھی مجھے اجازت نہیں ملتی تو بھارت میں ہونے والا ٹیس میچ میرا آخری ٹیس میچ ہوگا کیریئر کا انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورٹ ہر چیز کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میں بنگلہ دیش جا سکوں اگر ایسا نہ ہو سکا تو بھارت کے خلاف میچ ٹیس میچ کرکٹ میں میرا آخری ٹیس میچ ہوگا یاد رہے کہ سابق وزیراعظم حسین واجد کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران بنگلہ دیش میں شاکیب الحسن کو قتل کے ایک مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے واضح رہے کہ جنوبی افریقہ نے دو ٹیس میچز کی سیریز کے لیے اکتوبر میں بنگلہ دیش کا دورہ کرنا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ اکیس اکتوبر اور دوسرا انتیس اکتوبر کو تیہ ہے سیتیس سالہ شاکیب الحسن نے ستر ٹیس میچز میں چھالیس سو رنز بنائے ہیں اور دو سو بیالیس وٹے حاصل کی ہیں پہلے ہم نے باکسنگ کی بات کی پھر کرکٹ کی بات کی اور اب ہم بات کر رہے ہیں پیریس اولمپکس کی پیریس اولمپکس میں دو برونز میڈل جیتے ہیں نئی تاریخ رقم کرنے والی خاتون شوٹر مانو بھاکر کو بھارت میں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بات کیا ہوئی وجہ کیا ہوئی یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں میڈل جیتنے کے بعد مانو بھاکر بھارت کی مقبول ترین شخصیات میں شامل ہو گئی ہیں اور ان کی ہر جگہ پذیرائی ہونے لگی ہے لیکن بھارتیوں نے اب اپنی ہی سٹار شوٹر کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق مانو بھاکر کے بار بار پبلک میں میڈل دکھانے پر اعتراضات کیے جانے لگے ہیں ان کو سوشل میڈیا پر غیر ضروری تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے سوشل میڈیا پر اعزام لگایا گیا ہے کہ مانو بھاکر حد سے زیادہ اور غیر ضروری اپنے میڈلز کی نمائش کر رہی ہیں مانو بھاکر نے غیر ضروری تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد اپنے دفاع کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جو دو میڈلز انہوں نے پیریس اولمپکس میں جیتے ہیں وہ میں بھارت کے نام کرتی ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے مانو بھاکر نے کہا کہ میں میڈلز فخر کے ساتھ دکھاتی ہوں اور اپنے خوبصورت سفر کو دکھانے کا یہ میرا اپنا طریقہ ہے جس پر کسی کو تنقید نہیں کرنی چاہیے یہ آج کا ہمارا سپورٹس راؤنڈ اپ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا سپورٹس راؤنڈ اپ پروگرام پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن کلک کریں اس کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں موسیقا